اوشم میری زالت ہے عالم تیرا پیدا خلیل و نجی مسیح و صفی سب ہی سے کہی کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق تھیری کہاں سے کہاں تمہارے لئے اوشم میری زالت ہے عالم تیرا قیدہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ میرے بیچے اور پیار اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے سلسلے عالم تیرا پروانہ سبحان اللہ یہ نبی پاک علیہ السلام کی وہ شم رسالت ہے جس کا پروانہ یہ سارا عالم ہے انہی آقا علیہ السلام کے مبارک سیرت پر مشتمل آپ علیہ السلام کے مبارک عاشقوں کے واقعات پر مشتمل اختلف زبانوں پر مشتمل سلسلہ لے کر آپ کے لئے حاضر ہوئے ہیں ہمارے ساتھ رہیے ٹاپک یہی ہے موضوع یہی ہے کہ آیات قرآنی کے ذریعے قرآن پاک کے ذریعے ہم یہ بیان کریں قرآن پاک پڑھتے ہیں تو یہ احساس بار بار اجاگر ہوتا ہے آلہ حضرت کا وہ شیر بار بار یاد آتا ہے اے رضا خود صاحبِ قرآنِ مددہِ حضور تو مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدہت رسول اللہ کی مددہِ حضور صاحبِ قرآن کیسے ہے آج کے سلسلے میں مزید آپ یہ سیکھیں گے آیاتِ قرآنی ہوں گی اس کا ترجمہ ہوگا تفسیر ہوگی کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ قرآن کی تلاوت بھی سنیں گے ترجمہ بھی سنیں گے تفسیر بھی سنیں گے اور ان سب باتوں کے ذریعے نبی پاک علیہ السلام کی تعریف و توصیف بھی سنیں گے سبحان اللہ گویا تلاوتِ قرآن بھی ہوگی اور ناتِ مصطفیٰ بھی ہوگی مختلف ناتخواہ اسلام پر بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں وقت ہوا ہے تلاوتِ قرآنِ مجید کا انشاءاللہ تلاوت ہوگی اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم ناشریف سنیں گے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمنی خیر من عملی یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا اس لئے میں نیت کرتا ہوں رضاِ الٰہ عز وجل اور ثوابِ آخرت کے لئے تلاوتِ قرآنِ پاک کروں گا مدینہ چینل کے ناظرین اور حاضرین بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ قرآنِ قرآنِ پاک سماع دیکھیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الَّذین آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ یا ایہا الَّذین آمَنُوا لَا تَغْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِي لا تَغْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِي ولا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ يَغْضُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَى اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَى اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْطِلُونَ وَلَوْا أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ وَحِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمٌ سبحان اللہ میرے میٹھے اور پیار اسلامی بھائیوں اگر کسی کے ذہن میں کبھی یہ خیال آئے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں نبی پاک علیہ السلام کی نات کہاں ہے نبی پاک علیہ السلام کی شان کہاں بیان ہوئی ہے اور کس طرح تعریف و توصیف قرآن بیان کرتا ہے تو اسے سب سے پہلے سورہ حجرات کو پڑھنا چاہیے یہ سورہ حجرات کی چند آیتوں کی تلاوت یہ واضح کر رہی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کے دربار میں حاضری کس طرح دینی ہے آوازوں کو کس طرح رکھنا ہے بہت زبردست مفہوم ان آیات کا کہ کس پیارے انداز میں نبی پاک علیہ السلام کے دربار کے آداب قرآن بیان کر رہا ہے ذرا غور کیجئے دنیا کے بادشاہوں کے دربار کے آداب وہ خود ڈیزائن کرتے ہیں مگر یہ کیسے کریم آقا کا در ہے کہ جہاں حاضری کیسے دینی ہے آواز کیسے رکھنی ہے اور آواز پست نہ رکھی تو اس کا عذاب کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے آمال ہی برباد کر دیے جائیں گویا یہ وہ در ہے جس کے آداب کا بڑا خیال رکھنا ہے میری دعا ہے رب کریم آپ سب کو بار بار حرمین طیبین کی حاضری عطا فرمائے میں گزارش کروں گا کہ جب مدینہ منورہ جائیں اے کاش ولمہ آئے کہ آپ حجرہ آئیشہ یعنی نبی پاک علیہ السلام کا جو روزہ انور ہے سبز جالیوں کے پاس بیٹھ کر ہو سکے تو آپ کے پاس اگر کنز و لیمان شریف بھی ساتھ ہو تو سورہ حجرات کی تلاوت کریں اس کا ترجمہ پڑھئے گا آپ کے اگر واقعی عشق دل میں ہوا تو رونٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ میں اس حجرے کے سامنے بیٹھا ہوں جس کے آداب قرآن میں رب نے اس طرح بیان کیے ہیں یہ احساس اجاگر ہوگا کہ کیا مبارک مقام اور کیسا مبارک کی حجرہ ہے سبحان اللہ کیونکہ اس حجرے میں کوئی اور نہیں ہم سب کے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے کیا خوب مولانا حسن ندر خان صاحب لکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں بے اجازت جبرئیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیٹھ یہ وہ مبارک گھر تھا یہ وہ مبارک حجرہ تھا رب کریم ہم سب کو اس روزہ انور کی اس حجرہ مقصورہ کی بار بار زیارت اور حاضری اطا فرمائے وقت ہوا ہے ناش شریف کا یہاں میں ہمارے عربی مبلغ سے بھی ارز کروں گا کہ وہ عربی بولنے والے اسلامی بھائیوں کو بھی کچھ آج کے سلسلے کے بارے میں بتائیں اور ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج کے سلسلے میں ایک مزید سیگمنٹ کا اضافہ کیا گیا ہے الحمدللہ آج ہمارا سلسلہ جس میں آیات قرآنی کے ذریعے تو ہم مدنی پھول حاصل کریں گے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو سنیں گے اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ سنت رسول اللہ کی پشتو مبلغ ہمارے ساتھ موجود ہیں پشتو زبان میں یہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی سنت بتائیں گے عربی مبلغ بھی انشاءاللہ ہمیں سنت رسول اللہ کی عربی میں بتائیں گے اور پھر حسن و جمالِ مصطفیٰ پڑا خوبصورت سیگمنٹ ہے جس میں سندھی مبلغ دعوت اسلامی موجود ہیں یہ سندھی زبان میں میرے آقا علیہ السلام کے جسمِ اتھر کی تو یہ مبارک ہمیں بات بتائیں گے اور پھر میرے میچے اور پیار اسلام بھائیوں ایک اور خوبصورت سیگمنٹ آج ہم نے شامل کیا ہے جس کا نام ہے خوشبو ہے اتار کی یہ کونسی خوشبو ہے جو آج ہم نے آپ تک پہنچانی ہے انتظار کیجئے گا بہت خوبصورت خوشبو ہوگی اور یہ ہر سلسلے میں امیر علیہ السنت کی اتار کی خوشبو آپ تک پہنچائیں گے اور یقیناً جب خوشبو ہے اتار کی سیگمنٹ آپ سنیں گے آپ دیکھیں گے آپ کے چہروں پر مسکراہت بھی آئے گی اور دلوں میں قرار بھی آئے گا وہ کیا ہے ساتھ رہیے گا ہمارے سلسلے میں جی عربی اسلامی بھائیوں کو بھی کچھ بتائیے احمد اللہ و بالعالمین و صلاة و صلاة و صلاة و صلی اللہ علیہ وسلم نرحب بکم یا مشاهدی قنات مدنی اہلاً و سہلاً بکم في هذا برنامج جدید دعنی ان اعرفكم ایمات نتکلم في هذا برنامج نتکلم في هذا برنامج عن سرطی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعن فضائلیه وعن قصصیه وعن اظمتیه وشأنیه وایداً معا ذالک نتعلم في هذا برنامج ان شاءاللہ ازا و جل السنن النبوی صلی اللہ علیہ وسلم وآداب الاسلامی مثلاً آداب الطعام آداب النوم آداب المشی وآداب الاقل وآداب اللقائ وآداب الكلام وایداً ان شاءاللہ نتعلم كثيراً في هذا برنامج ان شاءاللہ ازا و جل لكن الشیئے المہین انا اريد ان اذکر لكم نأتي بهذا برنامج باللغات المختلفة لأن کثيراً من الناس لا يعرفون فقط اللغة العربية بلکہ بعض منهم يعرفوا اللغة الانجازية وبعض منهم يعرفوا اللغة الارضية وبعض منهم يعرفوا اللغة الاخرى ولہذا نأتي بهذا برنامج ان شاءاللہ ازا و جل باللغات مختلفة لیکن نرجو منكم انتو شاہدو هذا برنامج من بدایتی الى نہایتی today we have mashallah عاصف بھائی و دس عاصف بھائی آج ہمیں کوئی بڑا پیارا سا کلام سنائیں گے آئیے مل کر ناز شریف سنتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم لجپال 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 لجبال 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 آلو تیرا پروانا آلو تیرا پروانا آلو تیرا پروانا آلو تیرا پروانا تو شم میں رسالت ہے آقا تو شم میں رسالت ہے آلو تیرا پروانا آقا تو ماہ نبوت ہے آقا تو ماہ نبوت ہے جلوائے جانانا پیتے ہیں تیرے در کا آقا کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا آقا کھاتے ہیں تیرے در کا آقا کھاتے ہیں تیرے در کا آقا پانی ہے تیرا پانی آقا پانی ہے تیرا پانی پانی دانا ہے تیرا دانا بولو پانی ہے تیرا پانی پانی دانا ہے تیرا دانا آقا آلو تیرا پروانا پانی ہے تیرا پروانا آلو تیرا پروانا آلو تیرا پروانا آلو تیرا پروانا تو سرکار کے جلبوں سے روشن ہے دلِ نوری نوری سرکار کے جلبوں سے روشن ہے دل نوری مالا سرکار کے جلبوں سے روشن ہے دل نوری تاہشر رہے روشن تاہشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ تاہشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ بلو تو شم میں رسالت ہے آقا تو شم میں رسالت ہے عالم تیرا پربانا آقا تو مہے نبوت ہے آقا تو مہے نبوت ہے جلبائے جانانا ہاں عالم تیرا پربانا پربانا عالم تیرا پربانا عالم تیرا پربانا سبحان اللہ سبحان اللہ سلفلہ عالم تیرا پربانا جاری ہے قرآن پاک کے ذریعے نبی پاک علیہ السلام کی مبارک شان سنیں گے تلاوت قرآن پاک بھی ہوتی رہے گی آیات کی تلاوت ہوگی ترجمہ بھی ہوگا اور انشاءاللہ شان مصطفیٰ بھی بیان ہوگی آئیے شروع کرتے ہیں سورہ بکرہ دوسرا پارہ آیت نمبر ہے ایک سو چوالیس اللہ تبارک پہ تعالی قرآن مجید فرقہ نے حمید بھی ارشاد فرماتا ہے ترجمہ ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں تو ضرور ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے تو ابھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا مو اسی کی طرف کر لو اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب عطا کی گئی ہے وہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ تبدیلی ان کے رب کی طرف سے حق ہے اور اللہ ان کے آمال سے بے خبر نہیں اے میرے میچے اور پیار اسلامی بھائی بظاہر تو یہ تحویل قبلہ قبلے کی تبدیلی کا اعلان ہے مگر ایمان کی نظر سے اگر اس آیت کو دیکھا جائے کیا خوبصورت انداز میں میرے آقا کی مرضی میرے آقا کی شان بیان کی گئی ہے تو یہ فرمایا بے شک ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام باقیہ کیا تھا کہ میرے آقا علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو انہیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا نبی پاک علیہ السلام نے اللہ عز و جل کے حکم کے مطابق بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا شروع کر دی صحابہ اکرام بھی اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے البتہ نبی پاک علیہ السلام کے قلبِ اتھر کی یہ خواہش تھی کہ خانہِ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا جا خاص وجہ یہ تھی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے علاوہ کثیر انبیاء کا قبلہ جو ہے وہ خانہِ کعبہ تھا اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی تو جو یہود تھے وہ یہودی فقر و غرور میں مبتلا ہو گئے تھے اور یوں کہنے لگے تھے کہ مسلمان ہمارے دین کی تو مخالفت کرتے ہیں مگر نماز جو ہے ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھتے ہیں اب ایک دن نماز کے ہی عالم میں نبی پاک علیہ السلام بار بار آسمان کی طرف رخ کر رہے ہیں بار بار دیکھ رہے ہیں اور محبوب کا یہ دیکھا جانا اس کو کس طرح نوٹس کیا گیا اس کا کس طرح ذکر کیا گیا کہ آج بھی جب قرآن پاک کی بلکہ صبح قیامت تک تلاوت ہوتی رہے گی تو میرے آقا کا وہ بار بار دیکھنا سر اٹھا کر آسمان کی طرف نگاہ کرنا اس کا تذکرہ بھی ہوتا رہے گا اور میرے آقا کی خواہش تھی جو بار بار نماز میں آنکھ اٹھا کر دیکھتے تھے کہ ابھی قبلے کی تبدیلی کا حکم ہو جائے دوران نماز جی ہاں ڈیورنگ نماز حضرت جبریلی امین تشریف لائے اور یہ آیت نازل ہوئی جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو رضا الہی قرار دیتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام کے چہرہ انور کی حسین انداز کو قرآن پاک میں بیان کرتے ہوئے میرے آقا کی خواہش اور خوشی کے مطابق خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا چنانچہ نبی پاک علیہ السلام نماز ہی میں خانہ کعبہ کی طرف پھر گئے اب یہ تاریخ کا ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے ترہا غور کی دیئے تصور جمعیے کہ میرے آقا نماز پڑھا رہے ہیں امامت کر رہے ہیں صحابہ اکرام پیچھے ہاتھ باندے کھڑے ہیں اب یہ تو نبی پاک علیہ السلام کی خواہش ہے نا جبریل امین آیتِ قرآنی لے کر حکمِ تحویلِ قبلہ لے کر تو پیارے آقا کے پاس حاضر ہوئے ہیں اور نبی پاک نے دورانِ نماز یعنی دو رکعتیں ادا کر لی بیت المقدس کی طرف اب دورانِ نماز میرے آقا قبلے کو تبدیل فرماتے ہیں اور مزید کی بات یہ ہے کہ ٹوٹلی ہنڈرڈ اینٹی ڈگری کے ڈفرنس ہے یعنی اگر بیت المقدس اس طرف تھا تو قبلہ اس طرف تھا اب آؤٹ ٹرن گویا کیا گیا نماز کے دوران اب صحابہ اکرام کا ایمان دیکھیں صحابہ اکرام کا جو کتنا عقیدت دیکھیں کت اکل بند ہو اکل کے گھوڑے دڑانے والا ہو تو یہ کیا ہوگیا نماز میں قبلہ نماز پڑھتے پڑھتے پیارے آقا پورے ٹرن ہو گئے مگر صحابہ جانتے تھے پہلا قبلہ بھی تو انہی سے ملا تھا نماز بھی تو انہی سے ملے تھی قبلے کی طرف نماز پڑھنا یہ بھی تو انہی نے سکھایا تھا اب انہوں نے رخ تبدیل کیا سارے صحابہ نے رخ تبدیل کیا اور دورانے نماز ہی میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں قبلہ تبدیل ہو گیا میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم آپ سب کو بار بار مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے جب مدینہ منورہ جائیں مسجد قبلتین ضرور جائیے گا یہ وہ مبارک مقام ہے جہاں یہ تاریخی واقعہ رونما ہوا آیات قرآنی کا نزول ہوا اور دورانے نماز میرے آقا نے قبلہ تبدیل فرمایا اس لیے اس مسجد کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے دو قبلوں والی مسجد کہا جاتا ہے اور آج بھی یادگار کے طور پر جس طرف رکھ کر کے میرے آقا نے دو رکعت بیت المقدس کی طرف نماز ادا کی تھی وہاں باقاعدہ اوپر محراب کے قریب ایک جانماز بھی لگائی گئی ہے کہ پہلے قبلہ یہ تھا مسلمانوں اور اب قبلہ میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا پر تبدیل کیا گیا اب پوری دنیا میں جو بھی قیامت تک ساڑھے چودہ سو سال تقریباً ہو گئے اور صبح قیامت تک جو قابع کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں انہیں یہ ماننا پڑے گا کہ یہ رخ تبدیل ہوا ہے تو محبوب کی رضا کے لیے ہوا ہے پیارے آقا کی چاہت پر ہوا ہے قرآن مجید میں یہ فرمایا گیا اور سے سنیے گا یہ نہیں کہا کہ اے محبوب ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں میری رضا ہے رب نے یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَوْحَا تب جمعہ کنزل عرفان تو ضرور ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے محبوب کی خوشی ہے اس طرف پھیر دیا گیا اور ساری دنیا اب قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتی ہے اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں تو گویا کہ یہ ارشاد فرمایا تفسیر کبیر میں ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہر کوئی میری رضا کا طلبگار ہے میں دونوں جہاں میں تیری رضا چاہتا ہوں جب ہی تو امام عشق و محبت مجدد دین و ملت پروان عشق میرے سالت کیا خوب لکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں تو آلان خدا کی رضا چاہتے ہیں تو آلان اور خدا چاہتا ہے رضا محمد خدا چاہتا ہے رضا محمد امام عشق و محبت آلان حضرت نے ایک تو اس شیر میں کمال کیا مگر اپنے جو کہتے ہیں فتاوے کے اندر اور اپنی کتاب کے اندر جو اس بات کو لکھا بڑی غور طلب باتیں ذرا سنیے گا آلان حضرت لکھتے ہیں امام احمد رضا خان بلا شبہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی مرضی کے تابع تھے اور بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اللہ تعالی کے حکم کے خلاف نہیں فرماتے اور بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے جب نبی کریم علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو اللہ تعالی کا حکم یہ تھا کہ بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھی جائے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم تابعے فرمان تھے یعنی اللہ کا حکم تھا پیارے آقا نے بیت المقدس کی طرف نماز بھی اور یہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ تعالی کی رضا جوئی تھی مگر نبی پاک علیہ السلام کا قلبِ اکدس یہ چاہتا تھا کہ قابی کی طرف مو کر کے نماز پڑھی جائے اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے لیے اپنا وہ حکم منسوخ فرما دیا یعنی رب کا حکم تھا رب نے وہ حکم منسوخ فرما دیا اور نبی پاک علیہ السلام جو چاہتے تھے قیامت تک کے لیے وہی قبلہ مقرر فرما دیا اس میں اللہ تعالی کی طرف سے اپنے حبیب علیہ السلام کی رضا جوئی ہے وہاں پیارے آقا علیہ السلام رب کی رضا جوئی کے لیے بیت المقدس کی طرف نماز ادا کرتے رہے اور رب نے محبوب کی رضا کے لیے محبوب کی دل جوئی کے لیے قبلے کو تبدیل فرمایا اب بڑی خوبصورت اور ایمان والی بات غور سے سنیے گا فرماتے ہیں آلہ حضرت ان میں سے جس کا انکار ہوگا تو وہ قرآن عظیم کا انکار ہے اگر کوئی یہ نہ مانے کہ قبلے کی تبدیلی پیارے آقا کی خواہش پر پیارے آقا کی رضا کے لیے کی گئی ہے تو وہ قرآن کا انکار کرنے والا ہوگا اور ام المومنین سیدت اُنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا خوبصورت فرمان ہے مزید ہماری بات ڈفائن ہو جاتی ہے بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کو دیکھتی ہوں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پوری کرنے میں جلدی فرماتا ہے یعنی پیارے آقا تمنہ کریں خواہش کریں اور رب کی طرف سے وہ پوری ہو جاتی ہے سبحان اللہ اور سنو میرے آقا علیہ السلام کی مبارک حدیث سنو حدیث روز محشر میں ہے رب عزبجل اولین اور آخرین کو جمع کر کے حضور اکرس صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے گا یہ سب میری رضا چاہتے ہیں اے محبوب میں تمہاری رضا چاہتا ہوں یہ قیامت کے دن ہونا ہے جب ہی تو آلہ دل سکتے ہیں خدا کی رضا خدا کی رضا چاہتے گے تو آلہ خدا چاہتا گے رضا اے محمد خدا چاہتا گے رضا یہ رضا اے محمد ایک مار نہیں ہوئی سنو میرے میچے اسلامی بھائیوں جھونتے جاؤ کیسے خدا چاہتا ہے رضا اے محمد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کی خوشی کے لیے تا قیامت کعبے کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا اسی طرح ندی پاک علیہ السلام کی خوشی کے لیے آپ کی امت پر پچاس نمازوں کو کم کر کے پانچ نمازیں فرض کی گئیں اور سنو میرے آقا علیہ السلام کی خوشی کے لیے بدر و حنین میں سنو ایسی جن سنیے کبھی کہ بدر اور حنین میں مدد کے لیے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کی خوشی کے لیے رب عزوجل نے میرے محبوب کو میراج کی سیر کروائی نبی پاک علیہ السلام کی خوشی کے لیے امتیوں کے گناہ معاف ہوں گے ہمارے جو گناہ معاف ہونے ہیں نا وہ بھی آقا کی رضا کے لیے ہونے ہیں لکھا کتابوں میں کہ نبی پاک علیہ السلام کی خوشی کے لیے آپ کو حوض قوسر عطا ہوا پیارے آقا علیہ السلام کی خوشی کے لیے امتیوں کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے پل سرات سے سلامتی سے گزریں گے اور جنت میں داخل ہوں گے کیوں میرا رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَصَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَطَرْضَو ترجمہ اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے یعنی رب پیارے آقا علیہ السلام کو اتنا عطا فرمائے گا کہ میرے آقا راضی ہو جائیں گا اور بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے جس کا خلاصہ ہے میرے آقا فرماتے ہیں میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو داخل جنت نہ کروالوں تو اے پیارے اسلامی بھائیوں ایسے بحبوب ایسے پیارے آقا ہمیں ملے تو کیوں نہ ہم ان کے گنگائیں کیوں نہ ہم ان کی شان بیان کریں کہ کیا خوبصورت شاعر میں وہ بات کہی کہ آقا کی سناخانی دراصل عبادت ہے آقا کی سناخانی دراصل عبادت ہے ہم نات کی صورت میں قرآن سناتے ہیں کیا بات ہے عالم تیرہ پروانہ سلسلے میں آیات قرآنی بھی سن رہے ہیں ترجمہ بھی سن رہے ہیں مختلف زبانوں میں کول بھی ہمیں آ رہی ہیں آج ایک مختلف ملک سے ہمیں کول آئی ہوئی ہے رکنشورہ علی بھائی ہمارے درمیان موجود ہیں بنگلہ دیش سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی سب خیریت سے ہیں الحمدللہ الحمدللہ علی بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ وہ زبردست سلسل لے کر آئے ہیں اب یہ اس کا پرومو شروع میں دیکھا تو شروع میں تو سمجھ میں نہیں آیا کب ہوگا کیسے ہوگا کیا ہے پھر ماشاءاللہ جب اس کی پہلی مدنی بہار سنی کہ غیر مسلم نے ماشاءاللہ اسلسلہ دیکھ کر اسلام قبول کیا اللہ کی رحمت سے بہت خوشی ہوئی الحمدللہ الحمدللہ مگلہ دیش میں آپ موجود ہیں پچھلے دنوں چٹاگانگ اجتماع دنیا بھرنے دیکھا مدینہ مدینہ اجتماع کیا آپ نے اللہ پاک آپ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے علی بھائی بنگالی کوئی ہیں آپ کے پاس اسلام بھائی ہم تو امید کرتے ہیں جس ملک سے کول آئے اس ملک سے مدنی پھول بیان ہو ہمیں ہاں جب آپ فرما رہے تھا کہ پچھتو بھی سندھی بھی ہیں آرابی بھی ہیں آج تو مجھے آرہا تھا کہ کونے پر ہمارے بھائی بھائی بھی بیٹے ہوتے لیکن فیلحال تو میرے پاس ابھی نہیں ہے اسلام بھائی بھائی بھی بنگالی ساتھ لیکن نیت کی ہے انشاءاللہ تعالی کیونکہ یوکے یورپ اور دنیا بھر میں بنگالی اسلامی بھائی بے شمار ہیں الحمدللہ بنگالی قوم جو ہے یہ عاشق رسول قوم ہے الحمدللہ واہ ایسے سے آج صاحب یہ آج ہی میں ایک جگہ گیا تو ایک بہت بڑی مقصد کوئی شخصیت ہے پارٹی تھے بہت بڑی مجھے بتایا کہ ان کا انتقال ہوا بظاہر تو پتا نہیں چلتا کہ کیا ہیں کیا ان کا ذہن ہے لیکن ماں کے اسلامی بھائیوں نے بتایا مجھے کہ آج ان کے کوئی حسان سواب کیلئے جمع تھے لوگ کچھ اپنے اسلامی بھائی بھی گئے جان بے جان تھی لیکن وہ دیکھ کر حیران دے گئے مجھے اتنی خوشی میں بتا رہے تھے کہ علی بھائی اتنے بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے اور ناتے پڑی جاری تھی اردو میں ناتے پڑی جاری تھی اور آنہ حضرت کی ناتے تھی اور آخر میں صدنے کھڑے ہو کر صلات و سلام پڑا الحمدللہ علی بھائی بات دراصل یہ ہے کہ سارا عالم ہی میرے آقا کا پروانہ ہے اور ہر طرف ہی نبی پاک علیہ السلام کے چرچے بلند ہو رہے ہیں بعض اوقات ہمیں کچھ خیال آتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے الحمدللہ الشاکان رسول کی کمی نہیں ہے علی بھائی بنگلہ دیش سے کال کی اب آپ نے کوئی بنگالی مبلک تو ساتھ نہیں بٹھایا اب ہم آپ سے کچھ بنگالی ضرور سنیں گے کوئی مدنی مقصد ہی سنا دیں بنگالی میں کچھ تھوڑی بہت تو بات ہم نے ماں جا کے سیکھی تھی میں تو بھول گیا ایسے کیمون آسن اتنا کچھ یاد ہے بھالو آسی لیکن آپ اگر کوئی بنگالی میں مدنی مقصد اگر ہمیں سنا دیں تو شاید بنگلہ دیش کے کروڑو ناظرین کی کوئی دل جوئی ہو جائے گی کچھ سنانا چاہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں ویسے تو لینگویج میں بہت بھی ہوں آپ تو ما شاءاللہ کوشش کرتے ہیں سارے زبانوں ہوئے جیسے کہتا ہے ہمارا مدنی مقصد کیا ہے تو بنگلہ میں کہیں گے امادر مدنی ادیشو کی اما کے نیجر ایبوں شارہ دنیا مانوشیں شونگ چھتا چشتا کورتے ہوئے انشاءاللہ ازا وجل ماشاءاللہ آپ تو سن کے خوش ہوئے ہوں گے جو بنگالی سن رہے ہوں گے ہم جب ان کی زبان کے لئے کوشش کرتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے ماشاءاللہ ہمارے رکنے شورہ ہجرت کر کے اپنے گھر والوں کے ساتھ اس وقت بنگلہ دیش میں موجود ہے اللہ کریم آپ کی آپ کے کافلے والوں کی حفاظت فرمائیں آج ہمارا موضوع علی بھائی اب تک جو گفتگو ہوئی ہے مدلی پھول ہوئے ہیں تحویل قبلہ کے حوالے سے بات ہوئی اور نبی پاک علیہ السلام کی شان کس طرح بلند ہوئی آج ہم انشاءاللہ اب چل رہے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم سنت رسول اللہ کی ہم بتائیں گے ماشاءاللہ جزاک اللہ آپ کے بہت سارے سیگمنٹ ہوں گئے بہت شکریہ آپ نے کال کیا میں میسیج آنا شروع ہو گئے بنگلہ بنگالی اسلام بھائی کی میسیج آ گیا ہے یو اے ای سے کہ علی بھائی کی آمد اور بنگلہ مدنی مقصد سے ہمیں بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ آپ کی آمد کا بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جبری کر کر جلے تو سلے لگانا مدنی مدینے والے جی سنت رسول اللہ کی جی عربی مبلک سے سنتے ہیں میرے آقا کس طرح مچھی گفتگو فرماتے ہیں انقیسیت کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وردہ احادیث کثیر فی حادم اوضو کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحدث حدیثا الا تبسم با 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 میرے آقا علیہ السلام جب کلام فرماتے تو مسکرا کر فرماتے ہیں کیا پیاری عداد تھی وہ عالی حدد کا شہر ہے جس کی تسکیر سے روتے ہوئے ہس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاغا یعنی کتنی خورصورت حدیث پاک ہے جب گفتگو فرماتے گویا حدیث پاک کا خلاصہ ہے مسکرا کر فرماتے ہمارے کئی ایسے مسلمان ہیں جو مسکراتے ہی نہیں ہیں بلکہ ایسا لگتا ہے مسکرانے کے پیسے لیں گے تو مسکرائیا کریں مسکرانے والا اچھا لگتا ہے دل میں اتر جاتا ہے ہر دل عزیز بن جاتا ہے اور اگر سنت کی لیت سے مسکرائیں گے کیا بات ہے مدینہ کی پھر سنت کا بھی ثواب کماتے رہیں گے جی و فی حدیث ثانی ما رواہ ابو داود رضی اللہ تعالی عنہ انعائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت رضی اللہ تعالی عنہ كان کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلاما فصلا اے کلاما واضحا یفہمہ من سمعہ سبحان اللہ یہ بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہے اور کتا خوبصورت یہ حدیث پاک ہے میرے آقا کے کلام کے بارے میں کہ نبی پاک علیہ السلام صاف صاف اور جدہ جدہ کلام فرماتے ہر سننے والا اس کو یاد کر لیتا تو یہ بھی آداب ہیں گفتگو کے کہ اس طرح بولیں کہ سامنے والا سمجھ دو لیں کچھ لوگ اتنی تیز بولتے ہیں اتنی تیز بولتے ہیں کہ ان کو روکنا پڑتا ہے بھائی رکیں سمجھ نہیں آرہی آپ کی بات اچھا ان کے نام رکھ دی جاتے ہیں پھر نام نہیں رکھنے چاہیے کسی کے لیکن اتنا تیز بھی نہیں بولنا چاہیے اچھا کچھ لوگ اتنا سلو بولتے ہیں کہ ان کی بات کے دوران ہی انسان کو نہیں نا جاتی ہے تو ایسا بھی نہ کریں بھائی تو ایک درمیان نارمل بات کا انداز اور سبحان اللہ کتنی خوبصورت بات ہے نبی پاک علیہ السلام کی کہ ہر لفظ جدہ جدہ ہوتا اور سامنے والا جو ہے گویا ہر بات کو سمجھ لیتا اور چاہتا تو گن لیتا اب آج کے دور میں اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس طرح کی دھیمی دھیمی پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں کیسے کی جائیں تو امیرِ الی سنت کا مدری مذاکرہ دیکھیں بظاہر کوئی لفاظی نہیں ہے کوئی جس کو کہے روانی نہیں ہے کوئی سپیڈ نہیں ہے بڑی آسان فہم ایسی باتیں جو بچہ ہو یا بھوڑا ہو جوان ہو مرد ہو عورت ہو سب کے دلوں میں اتر جاتا ہے تو ہم بات اوقات سمجھتے ہیں میں زرہ سٹرونگ تیز اور محاوروں کے ساتھ اور بڑی لفاظی کے ساتھ بولوں گا تو سامنے والے کو بات سمجھ آئے گی اس میں بات اوقات سمجھ کچھ نہیں آتا یہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے اور بول بڑا اچھا رہا ہے یہ سمجھ نہیں آیا تو آپ کو بولنا ایسا ہے جو سامنے والے کو سمجھ آ جائے ہم نے یا تو اپنی تقریر کا سکہ بٹھانا ہے یا بات دل میں اتارنی ہے تو سنت پر عمل کی نیت کریں کہ انشاءاللہ اس طرح بولیں کہ الفاظ واضح اور جدہ جدہ ہوں ماشاءاللہ بشاشت کے ساتھ مسکراتے ہوئے خوش خلقی کے ساتھ ملیں گے تو لوگ قریب آئے گے یہ تو بدری نام کی بات ہو گئی بھائی کہ بڑوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ عدب سے بات کریں بعض لوگ بڑوں کے ساتھ تو بڑے احترام سے بات کرتے ہیں جب بچے سامنے آ جاتے ہیں تو ان کو بلکل دھتکارتے ہیں ایسا کر دیتے ہیں اور بڑی بتمیزی سے ان کے ساتھ بات کرتے ہیں سبحان اللہ کبلہ شیخ طریقہ تعمیر علیہ السنت نے کتنا پیارا مدنی نام عطا فرمایا کہ بڑوں کے ساتھ بھی اور بچوں کے ساتھ بھی آپ سے بات کی جائے تو سے بات نہ کی جائے تاکہ بچوں کی فروم دا دے ون یہ پریکٹس ہو کہ جب وہ بھی بڑے ہوں تو بچوں کے ساتھ اور بڑوں کے ساتھ وہ آپ جناب سے ہی بات کریں ماشاءاللہ بچوں سے اچھی انداز میں بات کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ سٹارٹ ہی سے ان کی عادت پڑ جائے گی کہ وہ بھی عدب و احترام سے بات کریں گے اگر کوئی بچوں کے سامنے بری بات کرتا ہے تو بچے تو چھوٹے ہوتے ہیں ان باتوں کو ان کے ذہنوں میں وہ بٹھا لیں گے مجھے یہاں ایک بہت بڑی بیاری بات یاد آگئی ایک بزرگ کی کہ وہ کہتے ہیں وہ تانگے میں سوار ہوتے نا تانگے والے سے بات نہیں کرتے تھے کفلے بندینا لگا لے تھے کسی نے کہا اب تانگے میں جب بھی بیٹھتے ہیں بات ہی نہیں کرتے کہ مجھے پتا ہے ان لوگوں کی جو زبان ہے نا وہ بڑی بازاری ہوتی ہے میں ان سے بات کروں گا یہ عجیب و غریب بات کریں گے وہ بات میرے دماغ میں آئے گی میرے ذہن میں رہ جائے گی کئی میری زبان سے بھی وہ ادا نہ ہو جائے تو ایسی باتیں سننے سے بھی وہ پرہیس کرتے تھے کہ ان کی لغت خراب نہ ہو جائے تو بچوں کو ایسی باتیں جو سنا رہا ہے بچوں کے سامنے گالیاں نکال رہے ہیں بچوں کے سامنے ابے تبے کر رہے ہیں بچوں کی کیا ٹریننگ ہوگی تو اگر بچوں کے ساتھ بھی آپ جناب سے بات ہو بچوں کی والدہ سے بھی آپ سے بات ہو بچوں کی اپنی والدہ کے ساتھ بھی آپ کے ساتھ بات ہو تو پورے گھر میں ایک اچھا سا ماحول بن جائے گی یہ تو سنت بھی ہے سبحان اللہ کوئی بھی آپ سے بات کرے تو اس کی بات کو توجہ سے سنے پتا چلا بات وہ ہم سے کر رہا ہے کبھی ہم ادھر دیکھ رہے ہیں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام کا بھی انداز رہا کہ توجہ کے ساتھ سامنے والے کی بات سنتے اور ملاحظہ فرماتے بلکہ جب بھی کسی کی طرف متوجہ ہوتے پوری طرح متوجہ ہوتے پشتو مبلگ بھی ساتھ میں پخیر راغلے کے علاوہ مجھے آتی نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ بھی کچھ کہیں چلے آپ پشتو میں کچھ بتائیں بھئی بولنے کے عداب ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سماؤ خوگو اسلامی رڑوں اور مدنی چینل کتون کو سنگا جیدہ عدی شریف مکی مونگا باوری دو چیزا مونگا عزتمند دا درانا مول سیدہ عائشہ صدیقہ فرمائلی دی چی رسول اللہ دا حدیث دے چی تاسو پر چی خبر کولا نبیل کل صفا صفا ایو یو لصب جدہ جدہ خبر کولا حتی کچی داسو پر تاسو خبر کولا چی سکم چو اور دون کے خلق بو آتو لی خبر باگئی داگر چند مان خواگو اسلامی رونو چی پر طول جون که دا ضروعت پیخی که چی بانده خبر کئی خبری با آقا که چی دا دنیا یا دا آخرت پاکی سا فائدہ هی اصی چی فضول خبر که او بیا غی که دیز جات نقصان که دے شی ولی چی دا مونگا علماء دا مونگا خیلی دے چی فضول خبرو نا خاموشی چکمه دا پتا با غلدان ساتے نو دا افضل دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لے دی جو چپ رہا اُس نے نجات تا جامعہ ترمزی کے حضرت عقبہ بن عامر جامعہ ترمزی شریف کے حدیث ہمارے پشتو مبلگ نے بیان کی اور واقعی یہ زبردست حدیث پاک ہے کاش ہم اسے یاد بھی رکھیں اس پر عمل کریں کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے ارس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیا ہے فرمایا اپنی زبان کو بری باتوں سے روک رکھو جو فضول باتیں کرتے رہتے ہیں بولتے ہی رہتے ہیں سوچتے ہی نہیں دیکھیں بار بار مدری ماحول میں یہ مدری پھول دیا جاتا ہے پہلے تولو بعد میں بولی بولی جا رہے ہیں بولی جا رہے ہیں رات رات بھر دوست بیٹھ کے بولی جا رہے ہیں اسلامی بہنیں جمع ہو جائیں تو چپ کرانا بشکل ہو جاتا ہے کہ یہ چپ کب ہوں گے دیکھیں یہ سوچیں جو ہم بول رہے ہیں وہ فرشتے لکھ رہے ہیں اور اس میں کتنی فضول باتیں ہیں بعض اوقات غیبتیں بہتان برائیاں خدارہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے زبان بولیں اچھا بولیں برنہ چپ رہے ہیں سندھی بھائی ہیں ہمارے بہت اس کلائی بھائی کو بتائیں کہ جب بہت زیادہ فضول باتیں کرتے ہیں اتنی فضول باتیں کرتے ہیں اور سندھ میں تو ایک عجیب سا کلچر بھی اللہ کرے ہمارے سلسلے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں کہ وہ پورا پورا دن جو وہ ہوتل میں بیٹھ کر چائے کے ہوتل پر بیٹھیں تو صبحوں سے بیٹھیں شام تک بیٹھیں اور پھر وہاں جو فلمیں ڈرامے گانے باجے بھی ہو رہے ہیں یا فضول باتیں ہو رہی ہیں سارا دن اس میں گزار رہے ہیں کچھ اللہ رسول کا نام لیں کچھ مسجد کی طرف آئیں نمازیں پڑھیں سندھی بھائی نبی سمجھایا نا تمہاں ایڑی کچھے ان کے کچھری چون ہے اچھا کچھری چون ہے کہ تھے فارق تھا بس جی فارق تھا وہ ان کچھری میں کیں دو چھا ہے کچھری میں فضول گالی اللہ اللہ بلکل فضول گالی ہوں جی کہا نہ دنیا جے کمجون نہ آخرت جے کمجون انہوں نے کہاں بہترہ رب تبارک و تعالیٰ دو جل جی یاد جے لائے اگر تھوڑوں ٹائم کڑھے کرے رب تبارک و تعالیٰ دو جل جی عبادت جی لائے علم دین جی محفل میں ونجن ہفتہ واری جتما دعوت اسلامی یا سینا انہوں میں ونجن لیکن فارق ہوں دا ہے نا جی باوجود بھی انہوں نے کمن میں ویاندہ جنہیں تو خبر آئے یہ آذان جو وقت تھی وہاں نماز جو وقت تھی انہوں نے جی باوجود بھی انہوں نے جی کا بھی پروانہ تھی لیا اللہ 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 فضول گالیان تو اترو زیادہ ہے و جتے فارق تھا اچھو تھا کچھری کریں وہی کریں کہیں بھی چوپالتے کہیں ایڑی جگہتے چوکتے وہی کریں بلکل بس کچھری کرنا ان کچھری میں اگر کوئی ذکر اللہ تھی ان کچھری میں اگر کوئی درست تھی کوئی بیان تھی تو کڑو ڈاڑو سواب میری انہوں نے دو ہے میرے میچے پیارے اسلام بھائی یہ ہم سب کو غور کرنا ہے آج بات چیت کے آدھا مختلف زبانوں میں اس کو ڈسکس کرنے کی نیت یہ تھی کہ ہر زبان جو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں اگر تاکہ ہم غور کریں کہ یہ زبان اللہ کی نعمت ہے ہم اس کو کیوں فضول باتوں میں ضائع کریں میں چاہتا ہوں جتنے یہاں موجود ہیں جتنے ناظرین ہیں ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ کہیے الحمدللہ کہیے اللہ اکبر احادیث میں یہ مفہوم ملتا ہے جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لئے جنت میں درخ لگا دیا جاتا ہے جو ایک بار الحمدللہ کہے اس کے لئے جنت میں درخ لگا دیا جاتا ہے ایک بار اللہ اکبر کہنے والے کے لئے جنت میں درخ لگا دیا جاتا ہے اس قدر نعمتیں اس زبان سے محاصل کر سکتے ہیں جو ایک بار درود پاک پڑے اس کے دس گناہ معاف کر دی جاتے ہیں دس اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں درود پاک پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے تو چاہے کچیری کریں چاہے ڈسکشن کریں چاہے کہیں بیٹھ کر میٹنگ کریں غور کر لیں کہ ہم اپنی زبان کا کیا استعمال کر رہے ہیں بولیے اچھا بولیے ورنہ اس حدیث پاک کو یاد رکھئے جو چپ رہا اس نے نجات پائی میرے میچے پیارے سلام بھائیوں آج کے ہمارے سیگمنٹ امید ہے کہ آپ کی نیتوں پر اس کا اختتاب ہوگا کہ آپ انشاءاللہ یہ نیت کریں گے کہ اب بولیں گے تو انشاءاللہ اچھا بولیں گے سنت کے مطابق بولیں گے ٹھہر ٹھہر کر بولیں گے مسکرا کر بولیں گے اور اچھا بولیں گے مسلمانوں کی دل آزاری کے لیے نہیں بلکہ دلوں کو جوڑنے کے لیے بولیں گے وہ کتنا برا بولتا ہے جس کے بولنے سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں وہ کتنا برا بولتا ہے جس کے بولنے سے مسلمان دور ہو جاتے ہیں وہ کتنا برا بولنے والا ہے جس سے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے ارے اچھا بولنے والا تو وہ ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو اللہ کی یاد آتی ہے جب وہ بولتا ہے تو پیارے آقا علیہ السلام کی یاد میں آنسو بہے نکلتے ہیں جب وہ بولتا ہے تو مسجد کی طرف جانے کا جی چاہتا ہے جب وہ بولتا ہے تو دفرت دور ہوتی ہیں اور محبت پیدا ہوتی ہیں ارے جب وہ بولتا ہے تو مسلمانوں کے چہروں پر اچھی اچھی مسکراتے آ جاتی ہیں غور کر لی دیئے میں کیسا بولتا ہوں اگر ویسا نہیں بولتا جیسا بولنا چاہیے تو آج نیت کرتے ہیں سلسلہ عالم تیرا پروانہ میں کہ انشاءاللہ اچھا بولیں گے بنا پیارا ایک شیر کا ہے اسی کے حوالے سے پڑھتا ہوں سنائیے بات جو کیجئے اور جب کیجئے بات جو کیجئے اور جب کیجئے ساتھ میں ذکر محبوب رب کیجئے ساتھ میں ذکر محبوب رب کیجئے سلسلہ عالم تیرا پروانہ جاری ہے وقت ہوا ہے ہمارے اس سیگمنٹ کا جس میں ہم ایک ایسا مدری گلدستہ سنائیں گے ایک ایسا مدری گلدستہ دکھائیں گے جو مختلف زبانوں میں ڈپ کیا گیا ہے انٹرنیشنل لینگویجز میں بھی ڈپ کیا گیا ہے آئیے چلتے ہیں بارگاہ نیرے لسنت میں خوشبو حاصل کرتے ہیں اتار کی فرنچ زبان میں سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو حاصل کرتے ہیں خوشبو ہے اتار کی میں اب دیکھیں گے فرنچ زبان میں مدری گلدستہ جس کو سب ٹائٹل کیا گیا ہے انگلیش زبان میں آئیے دیکھتے ہیں خوشبو ہے اتار کی کاللہ تبینیس ایسی دالے مونا چے کاللہ تبینیس ایسی دالے مونا چے او دعوت اسلامی کی تگھو دے ایس و اگل دے کاللہ تبینیس ایسی لامی کی تگران دے ایس و اگل دے تبینیس ایسی دالتی تبینیس ایسی دالتی prononcer de bonnes paroles est préférable à garder le silence par exemple le discours du prêcheur et tout ce qu'il dit en se basant sur le coran et la sunna tout cela est préférable à son silence et sa récompense divine sera plus élevé parfois la charlée nous impose de parler un exemple que l'on peut donner c'est que si quelqu'un nous demande est-ce que vous êtes musulman ou pas ? Il est alors obligatoire de répondre je suis musulman, oui. Dans certaines conditions, il est obligatoire de répondre oralement. Par exemple, si quelqu'un dit assalamu alaykum et que vous répondez à l'écrit, alors vous n'avez pas accompli l'obligation mais combien pêcher ? Il est obligatoire de répondre à l'oral et de répondre immédiatement. Le retard n'est pas acceptable. Un autre exemple, si quelqu'un intervient et remercie Allah en disant alhamdulillah, alors il est obligatoire pour celui qui a entendu de répondre oralement y'a alhamu kallah que la miséricorde d'Allah c'est sur toi. Quoi qu'il en soit, garder le silence n'est pas toujours recommandé. En effet, là où c'est nécessaire, lorsque la charia nous le dicte, il faut parler. Alors qu'à notre époque, les gens n'arrêtent pas de faire leur blabla 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 pour rien dire d'utile. Et dans cela, il y a trop de péchés. Satan manipule aussi d'une certaine façon celui qui garde le silence et oui. Il va le rendre plus colérique. On peut divulguer les défauts des gens à l'écrit. La médisance se fait aussi par écrit. Les ragots sont aussi commis à l'écrit. En clair, énormément de péchés peuvent également être commis à l'écrit. Nous pratiquons une langue des signes que nous appelons les signes du Kouflet Madinah. En faisant des signes, on peut aussi insulter. En faisant des signes, on peut aussi faire de la médisance. En faisant des signes, on peut aussi humilier quelqu'un. En faisant des signes, on peut aussi briser le cœur de quelqu'un. Alors ce type de signes n'a aucun rapport avec ce qu'on appelle le Kouflet Madinah. On appelle le Kouflet Madinah le silence que le frère islamique observe lorsque la charia l'y autorise. Si le frère islamique fait des signes là où la charia l'y autorise et si tout ce qu'il fait et tout ce qu'il écrit et que toutes les actions qu'il fait ne contredisent en rien la charia alors ça c'est du Kouflet Madinah. Et si une action recommandée est délaissée alors ça ce n'est pas du Kouflet Madinah. Par exemple, si l'on doit faire l'effort individuel sur quelqu'un et que pour éviter de faire l'effort individuel vous commencez à observer le Kouflet Madinah en gardant le silence alors son silence là n'est certes pas un péché mais n'est pas préférable. Le mieux pour lui est qu'il fasse l'effort individuel qu'il lui explique qu'il l'invite au jtema qu'il l'invite en kafla selon nos règles et notre méthodologie. Que le frère islamique lui explique aussi les barakas du Madiné environnement. C'est mieux que de garder le silence. qu'il l'invite au Jésus-Christ. qu'il l'invite au Jésus-Christ. ماشاءاللہ مدنی گلدستے آپ کو مل جائیں اور آپ اس ملک میں رہتے ہیں تو ہماری دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ ویب سائٹ کو وزٹ کیجئے وہاں سے یہ مدنی گلدستے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں بہت بڑی تعداد میں جمع ہو چکے ہیں ڈاؤنلوڈ کیجئے سنتے جائیے سناتے جائیے فارورڈ کرتے جائیے اور نیکی کماتے جائیے آج تو فرنچ زبان میں بھی ہم نے اچھا بولنے کے بارے میں خاموشی کے فضائل کے بارے میں سنا امید ہے کہ ہمارے فرنچ ناظرین بھی اس پر عمل کریں گے اس سے پہلے کہ ہم چلیں ہمارے آخری سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے حسن و جمال مصطفیٰ کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ میں لیبیہ سے بات کر رہا ہوں محمد اقبال عالم کے پروانوں سے بہت جارا ہے بہت زبددست ہیں اس کو ہم اللہ تعالی باپا جی اور تمام راکے نے شورا تمام دار اسلامی پر کروڑوں رہمتی ہوں بہت شکریہ آپ کی کال کا آج ہم نے نبی پاک علیہ السلام کی ایک سنت کے بارے میں سنا نا میرے آقا جو فرماتے اس طرح فرماتے چدہ چدہ ورڈز ہوتے سامنے والا سمجھ لیتا تو اس سنت پر بھی ابل کی نیت کریں چلتے ہیں سیگمنٹ کی طرف اس کا نام ہے حسن و جمال مرحبا 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 جی حسن و جمال مصطفی سندھی مانو ہمارے لئے کیا آج مدنی پھول لائے ہیں آج انشاءاللہ عزوجل حضور علیہ السلام جی مقدس چشمان کرم اکھن مبارک بھول لائے ہیں انشاءاللہ عزوجل کو جب دھن جی سعادت حاصل کرنا سکتے ہیں پان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جی مقدس اکھن جو ایو اعجاز ہو جو پان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہکی وقت میں اگیاں پویاں صدی طرف کھابی طرف ہیتھ اے متھے بھی ہمیں اے رات میں اے اندھیرے میں اے اجالے میں ہک جڑو رسندہ اے پان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو فرمان بھی آئے چنانچہ بخاری اے مسلم شریف جی روایت آئے جن جو مفہوم آئے تما تما کے تما پنجے نمازن کی درست کہو جو تما جے رکو اے سجود کے ما خدا جی قسم لسند ہو آئے ہیں اے تما کے پویاں کھابی لسند ہو آئے ہیں اے صاحبِ ملقاد انہا حدیث جی شرح میں لکھے آئے تا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو یہ موجز ہو اے پان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکھن مبارکن ماں انشین خبری سندہا جن کے عام مانو نتا دیسی زگل اے حضور علیہ السلام ارشاد فرمائے ہو بخاری شریف جی روایت آجیں جو مفہوم آئے تو خدا جی قسم تمہ جو رکو اے تمہ جو خوشو مجی نگاہن کا پوشی دانا ہے سبحان اللہ پیارا مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہا جی نورانی اکھن جو ایو ایجاز ہو جو پان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پٹھیاں بیٹھل نمازن کے اے انہاں جے رکو اے انہاں جے خوشو کھے بھی جسندہا مکتبت المدینہ جی شایعہ کتاب جے کا عبد المصطفی عظمی رحمت اللہ تعالی علی جی سیرت مصطفی انہاں میں پان لکھن تھا تو خوشو چھائے خوشو دل جی دل میں جی کو خوف ہون دوا انہاں جی اکڑی آجیزی جی اکڑی کیفیت ہون دیا انہاں جو نالو آئے جے کو اکھن سا نہ تو رسی جی سگے لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جی نگاہِ نبوت یہ انہاں جو موجزوں ہو جو پان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پان جی اکھن ساں انہاں شیئے کے بھی رسی جائے ہیں اللہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اساں کی سچی پکی محبت رکھنجی تو خفیقہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے بیچھے اور پیارے اسلامی بھائیوں آج نبی پاک علیہ السلام کی پیاری پیاری مبارک آنکھوں کا تذکرہ ہوا کیا بات کریں ان آنکھوں کی سبحان اللہ وہ کمالات تھے ان مبارک آنکھوں میں کہ دلوں کے حالات دیکھنے جیسے آگے دیکھیں ویسے پیچھے دیکھیں رکوع خشو یعنی عباداتِ ظاہرہ ظاہریہ اور باطنیہ اور کیفیاتِ قلبیہ سب کچھ ان پر ایاں ہوں زمین پر ہوں تو میرے آقا جنت کے پھلوں اور درختوں کو دیکھیں حوضِ کوثر کو ملائزہ فرمائیں جس سے کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہو وہ دیکھیں عرش کا مشاہدہ فرمائیں جب ہی تو امامِ عشق و محبت لکھتے ہیں نا سرِ عرش پر ہے تیری گزر دلِ فرش پر ہے تیری نظر سرِ عرش پر ہے تیری گزر دلِ فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شہ نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں وہ آنکھ مبارک کے رات کے اندھیرے میں یوں دیکھے جس طرح دن کی روشنی میں دیکھتی ہے جس کے سامنے دنیا سمیٹ دی گئی اور وہ دنیا کو یوں دیکھے جس طرح ہاک کی ہتیلی کو دیکھا جاتا ہے ہزاروں میل دور دور ہونے والے واقعات جس کے سامنے ہو اور جس نگاہ کا یہ کمال ہو کہ غیب الغیب ربِ ذلجلال کی ذاتِ اقدس کو دیکھ لے جب ہی تو آلہ حضرت لکھتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا اور یہ سلسلہ کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وہ نگاہ وہ مبارک نگاہ کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہِ انعیت میں اللہ خوصہ کاش اے کاش جس آقا کا تذکرہ خیر کر رہے گمبدِ خضراء کے مقی کی ایک نظر اپنے ان غلاموں پر پڑ جائے امامِ عشق و محبت بڑا دلاسہ دیتے ہیں کہ پریشانیاں ہیں دکھ ہیں رنج ہیں آلام ہیں مت گھبراو بس آقا کی ایک نگاہ پڑ گئی تو یہ سارے دکھ یہ سارے رنج ہیں یہ ساری مصیبتیں اس نگاہِ کرم کی وجہ سے دور ہو جائیں گی عشقِ رسول کا دعویٰ تو سب کرتے ہیں کاش دل کی گہرائیوں سے اپنے آقا سے محبت نصیب ہو جائے اپنا تن من دھن اپنے آقا پر قربان کرنے کا جذبہ نصیب ہو جائے عشق ہے تو اطاعت بھی ہونی چاہیے گوھر کر لیجئے دعویٰ تو کرتے ہیں کیا عمل بھی کرتے ہیں نمازوں کی پابندی عشقِ رسول کی مطابق زندگی گزارنے کی لیت بھی کر لیجئے خلیل و نجی مسیح و سفی سب ہی سے کہی کہیں بھی بنی یہ بے صبری کہ خلق زری کہاں سے کہاں تمہارے لیے پوشم میری ساملت ہے عالم تیرا پربا موسیقا موسیقا موسیقی